بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیسے ہیں میں ہوں الطاف ملیک امید ہے آپ خیری سے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پار میں ریویوز کرتا ہوں مختلف لیٹرز کا جو مجھے مصول ہوئے ہوئے ہیں جن کو آپ جب میں پڑھتا ہوں ان سے آپ محضوظ ہوتے ہیں آپ کے علم میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے آپ کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں تو آج بھی کسی ایک لیٹر کا ریویو کیا جائے گا رینڈم لی کوئی لیٹر میں نکالوں گا تو یہ ایک لیٹر جو مجھے پسند آ جائے اس کو نکال کے جو ہے نا اس کا جو ہے نا ریویو شروع کریں گے ہم تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ لیٹر کہاں سے آیا ہے یہ لیٹر میں نے نکالا ہے ناظرین ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر سے آیا ہے بھائیر میل ہے اور گھانا کا یہ گھانا کا ٹکٹ لگا ہوا ہے گھانا تو گھانا سے ہی آیا ہوگا دیکھتے ہیں گھانا سے کیس نے لکھا ہے گھانا جو ہے نا یہ سوت افریقہ یا ویسٹ افریقہ ہے میرے حیال میں گھانا ویسٹ افریقہ ویسٹ افریقہ کے ایک کنٹری ہے تو ایک پکچر بھی ہے یہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا پکچر کوئی خاصی دکھانے والی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گھانا سے تو تھوڑی سی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر ہے تو ناظرین یہ ہے دوزار آٹھ کو پچیس اپریل دوزار آٹھ کو یہ لیٹر مجھے ملا ہے تو لکھا گیا ہے جی ہیلو سویٹ ہرٹ ہیلو i hope immediately you get this strange letter in your letter box what will come to your mind is how i got your name and address اچانک یہ آپ کو ہاتھ ملے گا اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ میرا address کہاں سے حصل کیا گیا ہے وہ کہہ رہی ہے well my dear i did get your address in the most popular magazine in this world named the signal pen pal magazine and immediately i saw your ad i become much interested and totally i have falling in love for you وا جی وا کہ signal a کے international magazine ہے اس کے اندر سے میں نے آپ کا جو انا address اصل کیا ہے اور میں ٹوٹلی جو ہے نا متاثر ہوئی اور میں نے متاثر ہو کے جو انا letter link ڈالا ہے i would love to have a serious relationship with you میں serious relationship آپ سے چاہتی ہوں that will lead to serious marriage in future جو فیوچر میں جو ہے نا ایک سنجیدہ جو ہے نا شادی کی صورت میں جو ہے نا finalize ہوں گے i believe every relationship start as friendship and lead to relationship or marriage اور جو طلق ہے وہ دوستی سے شروع ہوتا ہے پھر آخر شادی پہ جا کے ختم ہوتا ہے اچھا جی دیکھیں جی یہ افریقہ کے گھانا کی لڑکیاں کیا لکھتی ہیں i am marriage minded and will be very much happy if this relationship can lead to serious man میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور اگر یہ مارے طلقات جو ہیں شادی کی طرح بڑھ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا my name is vinifred vinifred nor but all my friends call me sweetie اچھا جی میرا نم vinifred اور میرے دوست مجھے sweetie کہتے ہیں i am 30 years old تیس سال میری عمر ہے white lady chitty جو عورت ہوں from the eastern part of afrika afrika کے جو ایسٹرن پارٹ ہے وہاں رہتی ہوں Egypt is my home country مصر میرا اب ایک گھر ہے but i am current residing in ghana with my mother میں ghana میں رہ رہی ہوں اپنی ماں کے ساتھ philal i am five ten tall and weight یہ وہ دکھ ہے i have black long hair کیا لکھ رہے ہیں kissable lips pointed nose and i have a nice smiling sexy romantic and affectionate face i am very attractive caring faithfully trustfully honesty loving and sexy اور چلو انہوں کا بنتا ہے جی وہ broad-minded ہوتے ہیں open-minded ہوتے ہیں انہوں نے ایسے ہی لکھنا ہوتا ہے i am very athletic کھیلوں کو پسند کرتے ہوں and beautifully shaped with a lot of i have a wide variety of interests both mentally and physically i enjoy reading کافی تفصیل لکھوئی ہے تو میں چاروں closing کی طرف جاؤں اس کا کہ no i will tell you something about my family my parents have three children میرے family کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میرے والدین کے تین بچے ہیں two guys and a boy دو لڑکین ایک منڈا i am the oldest daughter میں بڑی کوری ہوں i am half caste lady my father is half caste یعنی کہ ماں کہیں اور کسی اور جو انہیں caste سے ہے اور باپ کسی اور caste سے ہے کہ ماں ایجیپٹین ہے my father is from باپ پہ ہو جائے مصر سے ہے while my mother is from ماں جو ہے نا گانا سے ہے گانا سے afrika سے ہے and according to history my father told me that he met my mother in london کو میرے ماں کو لندن میں ملے تھے and they got married and انہوں نے شادی کی later travel to his بعد میں اپنے ملک جو ہے نا مصر چلے گئے i was grown up جو میں اجیپ مصر میں ہی بڑی ہوئی ہوں schooled وہ ہم پر پڑی ہوں but due to some circumstances in which i would not like to talk about کچھ اللہ جن کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی my parents got divorced میرے ان کے درمیان جو ہے نا طلاق ہو گئی and my mother came back to Ghana with me اور میری ماں واپس Ghana میں میرے ساتھ آگئی my father is one of the government minister میرا باپ جو ہے ایک گورنمنٹ کے منسٹر تھے ایجیپٹ میں مصر میں and due to the highly position of my father میرے باپ کی بڑی high position کے وجہ تھے i have an opportunity to visit to south afrika مجھے موقع ملیا تھا میں south afrika میں visit کیا تھا and some european countries اور کچھ europe کے ممالک میں بھی this is my picture and hopes you like it یہ میری تصویر اور آپ like کریں گے feel free to ask me anything you don't understand in my letter اور اس بات کے بارے میں میرے سے easily پوچھیں جو آپ letter میں آپ کو سمجھ نہ آئے i will be very glad to answer you ok میں آپ کو جواب دے کے خوشی محسوس کروں گی also you can call me on his number mobile number بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور email me on email بھی لکھا ہوا ہے thank you your sincerely when you fred not تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی کہ افریقہ سے جو پوری story میں نے آپ کو اس letter کی سنائی ہے کہ وہ کس طرح سے broad minded ہوتے ہیں وہ ہاتھ لکھتے ہیں اور کیا کیا فرض کرتے ہیں خیر جب وہ pen friendship کا دور ہوتا ہے تو آپ بھی جو ہے نا خط کتابت کے لئے time pass کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی پرانا letter ہے دوزار آٹھ کا ہے تو جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے تو امید ہے یہ letter view بھی interesting تھا آپ نے پسند کیا ہوگا اگلی ویڈیو کے اندر نئے letter کا review کیا جائے گا جب تک کے لئے مجھے دیں اجازت تمہارے چینل کو کر لیں سبسکرائے میں ہوں الطاف ملک thank you bye bye